بہو پیٹی میں کومل سلطانہ سے گھر کے سارے کام کاش کروا رہی ہوگی اور جب سلطانہ پوچھا لگا رہی ہوگی تو ایسے میں اچانک واسق اوپر سے آ جائے گا اور واسق سلطانہ کو اس طرح گھر کی صفائی کرتے ہوئے دیکھ کر حیران رہ جائے گا اور وہ کومل کو آواز دے گا اور گئے گا کہ یہ سب کیا ہے امی کیوں گھر کے سارے کام کر رہی ہیں اور پوچھا بھی لگا رہی ہیں یہاں کومل صاف ہو کر جائے گی اور یہی کہے گی کہ بھی تو ہم تینوں بیٹھ کر با کومل تو اپنی بات سے مکر جائے گی لیکن سلطانہ جو ہے وہ سب کچھ واسق کو بتا دے گی اور واسق سے کہے گی کہ اس نے بھی تھوڑی دیر پہلے میرے دوپٹے سے میرے گلے میں پھندر ڈالا تھا اور مجھے جان سے مانے کی کوشش کی تھی اس کے علاوہ اس نے مجھے کہا ہے کہ سارے کام کاج میں نوکروں کی طرح کروں گی تو کومل جو ہے وہ یہی کہے گی واسق سے کہ یہ مجھ پر الزام لگا رہی ہے ایسے میں حدیقہ بھی کھڑی ہوگی تو سلطانہ جو ہے وہ حد حدیقہ کی طرف اشارہ کر کے کہے گی کہ یہ سچ بتائے گی اور تم بتاؤ کہ کیا ہوا تھا لیکن حدیقہ بھی یہاں پر کوملی کا ساتھ دے گی اب وہ سلطانہ کا کسی بھی صورت میں ساتھ دینے والی نہیں ہے تو سلطانہ کو بہت زیادہ غصہ آ جائے گا اور وہ حدیقہ سے کہے گی کہ مجھ سے بدلہ لے رہی ہے نا تو نے تو ہی ہے نا جس نے کومل کو اپنے ساتھ ہونے والی ساری زیادتیاں بتائی ہیں یہاں پر حدیقہ جو ہے وہ سلطانہ سے کہے گی کہ چلیں کوئی نیمی کوم کومل پر الزمات دھرنے کے بعد آپ نے یہ تو تسلیم کیا کہ اس گھر میں مجھ پر زیادتیاں ہوتی رہی ہیں اور یہ ساری باتیں واسک کے سامنے ہو جائے گی اور واسک اب یہی سمجھے گا کہ اس کی ماں سلطانہ جانبوش کر یہ ڈراما کر رہی ہے اپنی بہو کومل کو چھوٹا ثابت کرنے کے لیے کیونکہ اس نے پہلے حدیقہ پر ظلم و زیادتی کی ہوتی ہیں اور اس کی بہت سے زیادتیاں واسک نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوتی ہیں اب واسک یہی سمجھے گا کہ س سلطانہ کومل کے ساتھ بھی اسی طرح کا رویہ رکھنے والی ہے جس طرح کہ اس نے حدیقہ کے ساتھ رکھا تھا اس کے بعد آپ کو یہی دکھایا جائے گا کہ حدیقہ کافی زیادہ پریشان ہوگی فرہان کی جوب کے سلسلے میں اور اس کے جو پاکستان آنے میں مشکلات پیش آ رہی ہیں اس سلسلے میں کیونکہ فرہان جو ہے وہ حدیقہ سے بات کرے گا اور حدیقہ کو یہی بتائے گا کہ اس کا پاسپورٹ اور دیگر ڈاکومنٹ سے غائب ہو گئے ہیں اور کہیں کھو گئے ہیں اور ویز اب اس کا ایکسپائر ہو رہا ہے جس کے وجہ سے وہ واپس ملک بھی نہیں آ سکتا تو حدیقہ واسق سے بات کرے گی اور واسق سے کہے گی کہ اگر ان کی چاپ نہیں لگ رہی تو کم از کم ان کے واپس آنے میں ہی ان کی مدد کر دو تو یہاں پر واسق جو ہے وہ حدیقہ سے کہے گا کہ ٹھیک ہے میں ایک شرط پر میں فرہان بھائی کی مدد کروں گا کہ پرسوں رات کیا بات ہوئی تھی مجھو ساری بات آپ ڈیٹیل سے بتائیں تو یہاں پر حدیقہ جو ہے وہ کہے گی واسق سے کہ ٹھیک ہے میں رافے حانیہ اور امی کی موجودگی میں سب بتاؤں گی اس کے بعد رافے اور حانیہ کو گھر بلایا جائے گا اور جب وہ لوگ آ جائیں گے تو سلطانہ ان کو اس طرح اچانک گھر میں دیکھ کر بہت زیادہ حیران رہ جائے گی اور ان سے کہے گی کہ تم لوگ کا بھائی آنے سے بتا ہی دیتے تو یہاں پر حانیہ کچھ بتانے کی کوشش کرے گی لیکن سلطانہ اس کو روک دے گی اور کہے گی کہ ٹھیک ہے بعد میں بات کرتے ہیں اب کمر جو ہے وہ سلطانہ سے کہے گی کہ بیٹھے امی واسق آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہے کیونکہ واسق بھی یہاں پر بیٹھے ہوں گے کوبل بھی اور حدیقہ بھی بیٹھے ہوں گے اس کے بعد سلطانہ نے جو ویڈیو بنا لی تھی رافے کی اور حدیقہ کی جس میں رافے جو ہے حدیقہ کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا اور جب حدیقہ بے ہوش ہو گئی تھی تو اس کو ہوش ملانے کی کوشش کر رہا تھا تو سلطانہ نے اس اینگل سے ویڈیو بنائی تھی جیسے رافے حدیقہ کے ساتھ کچھ خلط حرکت کر رہا ہے تو وہ ویڈی جائے گی اور واسق کھرانوں پریشان ہو جائے گا اس کے بعد ساری باتیں حدیقہ جو ہے وہ واسق کو بتائے گی اور رافے بھی سب کچھ سچ سچ ہے واسق کو بتا دے گا واسق جب یہ تمام باتیں سنے گا تو اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا ہوگا کہ اس کی ماں اس حد تک بھی جا سکتی ہے اور حدیقہ کو مارنے کی کوشش بھی کر سکتی ہے پہلے وہ حدیقہ پر ہر طرح کا ظلم دو کرتی تھی اور واسق ان ظلموں سے آگاہ بھی تھا جو کہ وہ حدیقہ پر کیا کرتی ت لیکن وہ اس حد تک چلی جائے گی واسق اس بات کا کبھی یقین نہیں کر سکتا پھر وہ اپنی ماں سلطانہ سے اس سلسے میں پوچھے گا آپ دیکھنا ہے کہ یہ ہے کہ سلطانہ اس سچیشن کو کس طریقے سے ہینڈل کرتی ہے اور رافے اور حدیقہ پر اس نے جو الزام لگایا ہوا ہے اسے کس طریقے سے کور کرتی ہے اور اپنی پوزیشن کس طریقے سے کلیر کرتی ہے اور رافے اب حانیہ کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے کیونکہ اس نے حانیہ کو یہ تو کہہ دیا ہے کہ وہ گھر کے سارے کام کاش کرے گی اگرچہ ملازمہ بھی ہوگی اس کی مدد کے لیے لیکن وہ گھر کے سارے کام کاش اسے نہیں کرنے ہیں اور یہ بات وہ خود جا کر موم اور ڈیٹ سے کہے گی کہ وہ گھر کے سارے کام کرنا چاہتی ہے حانیہ کافی زیادہ پریشان ہوگی کیونکہ رافے کا رویہ اس کے موم ڈیٹ کے سامنے تو حانیہ کے ساتھ بلکل درست ہوتا ہے لیکن جب وہ اکیلے میں ہوتا ہے تو حانیہ کے ساتھ بہت بورا سلوک کرتا ہے پھر حانیہ جب اس کے رافے کے موم اور ڈی سے یہ بات کرے گی کہ وہ گھر کے سارے کام کرنا چاہتی ہے تو اس کی موم بہت زیادہ حیران ہو جائیں گی اور وہ یہی کہیں گی کہ حانیہ تم یہ کیا کہہ رہی ہو گھر کے کام کاش کے لیے ملازمہ موجود تو ہے لیکن حانیہ یہی کہے گی کہ میں سارے دن گھر میں فارغ رہ رہے کر پور ہوتی رہتی ہوں اس لیے میں چاہتی ہوں کہ گھر کے سارے کام کاش میں خود کروں اور اپنے گھر میں بھی میں سارے کام کاش خود ہی کیا کرتی تھی تو پھر رافے کی جو ماں ہیں وہ نہ چاہتے ہوئے ب رافے کو حانیہ کو اس بات کی اجازت دے دے گی اور اس کا والے تو پہلے ہی اجازت دے چکا ہوگا تو اب حانیہ کے لیے بھی اس گھر میں کافی زیادہ مشکلات ہونے والی ہیں ادھر سلطانہ سے ایک عمل کر کے سارے کام کاش کروائی گی اور ادھر رافے جو ہے وہ حانیہ سے کر کے سارے کام ملازمہ کی طرح کروائے گا اب دیکھنا یہ ہے کہ کس طریقے سے رافے کا رویہ حانیہ کے ساتھ بدلتا ہے حانیہ کافی زیادہ معافی تو مانگ رہی ہے رافے سے لیکن رافے پر جو اتنا بڑا الزام سلطانہ نے لگا دیا ہے تو رافے اس الزام کو بلکل بھی بھولنے والا نہیں ہے اور ساری سیچویشن اب واسق کے سامنے کلیر ہو جائے گی اور سلطانہ جو ہے وہ کس طریقے سے اب کیا کوئی نیا چھوٹ بولتی ہے اور ان دونوں پر الزام ہی لگا رہنے دیتی ہے اور صاف مکر جاتی ہے اور یہی کہتی ہے کہ اس نے حدیقہ کو مارنے کی بلکل کوشش نہیں کی تھی یا پھر وہ پھر سب سے معافی مانگ رہی ہے کیونکہ کومل اب حدیقہ کے ساتھ کھڑی ہے اور اس نے حدیقہ کا ہر طریقے سے برپور ساتھ دینے کا مکمل فیصلہ کر لیا ہے تو یہ تمام چینز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہے یہ ڈراما سیریل بہو بیٹی